امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہے اور جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اپر رائٹ کارنر پہ کارڈ میں بھی شو ہو رہی ہے اور اس ویڈیو کے انڈ پہ بھی آپ کو شو ہوگی تو اس ویڈیو کو بھی آپ نے دیکھنے نہیں اور ان جاؤز میں بھی اپلائی کر لیجئے گا اس ویڈیو کو بھی آپ نے لائک اور شیئر کرنے اور ہر طرح کی جاؤب اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے زوبی سلوشنز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا اس پوزیشن کی ریٹیلز جانے کے لیے اور ان جاؤز میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں انسٹال براؤزر کو اوپن کرنا ہے اور اس کے اڈریس بار میں آپ نے یہ لنک www.spp.org.p کے slash carriers slash status.asp mention کر دینا اس لنک کو یہاں لکھنے کے بعد آپ نے انٹر پریس کرنا ہوگا یہاں serial number 2 پہ OG5 position in external relations mention ہوگا یہاں آپ status بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا کہ application submission in process یہاں آپ نے advertisement انگلیش کے نیچے کلک کرنا ہوگا آپ کے پاس اس جاؤب کی advertisement اوپن ہو جائے گی ان جاؤز میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی education masters اور bachelors degree یعنی کہ 16 years of education آپ کی mass communication media management journalism economics business administration finance languages اور related disciplines میں ہونی چاہیے اور آپ کی degrees egc سے recognized ہونی چاہیے ان جاؤز میں apply کرنے کی maximum age 50 years ہے یہ کی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے link to apply آپ نے یہاں پہ click کر دینا ہے then یہاں پہ آپ نے اپنا valid email address لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ نے cnac کو یہاں پہ write down کر لینا ہے یہاں پہ submit پہ click کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے ایک message ہوگا dear candidate one time verification code has been sent to your email please check your email for further instructions اب آپ نے یہ جو email address یہاں پہ mention کیا ہے اس email کو آپ نے open کر لینا ہے آپ نے اپنے email کی inbox میں آنا ہے آپ کو straight bank کی طرف سے ایک email آگی اس email کو آپ نے open کر لینا ہے اسی email میں آپ کو ایک link provide کیا جائے گا اس link کو آپ نے open کرنا ہے اور ان jaws میں آپ نے apply کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا dear candidate please click on the following link to fill the application form اس پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں سب سے پہلے آپ نے اپنا name mention کرنا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے father's name کو لکھ لینا ہے then یہاں سے آپ نے اپنے gender select کرنا ہے اگر تو آپ currently state bank of Pakistan spp bsc اور nibaf کی implائیں تو آپ نے yes پہ click کرنا ہے otherwise آپ no کوئی selectرین نہیں دیجئے گا then اس کے ساتھ آپ نے domicile کی selection کر لینا ہے then یہاں سے آپ نے domicile district یا city کو چوز کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کی date of part ہے then land line number آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہوگا یہاں سے آپ نے religion کی selection کر لینا ہے then mobile number کو آپ یہاں پہ mention کیجئے گا mobile number کو لکھنے کے لیے آپ نے یہی pattern use کرنا ہے اس کے بعد postal address کو آپ نے یہاں پہ write down کرنا ہے آپ نے city of residence کو یہاں سے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے next پہ click کرنا ہے آپ نے اپنی educational qualifications کو enter کرنا ہے سب سے پہلے masters ہیں تو یہاں آپ نے click کرنا ہوگا اور جو آپ کی qualification ہے اس کو آپ نے یہاں سے select کرنا ہے then آپ کے major subjects ہیں ان کو آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے university کا name آپ نے یہاں پہ click کر کے choose کرنا ہے اگر تو آپ کی university کا name اس list میں نہیں ہے تو یہاں سے آپ نے other کو choose کرنا ہے جیسے میں choose کر رہا ہوں اس کے بعد CGP یا percentage جو بھی applicable تھا آپ نے اس کو یہاں سے select کرنا ہے then یہاں پہ آپ کا total CGP یا percentage آج ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا obtained CGP یا percentage کو mention کرنا ہوگا اب یہاں پہ آپ نے اپنی masters کی result declaration date کو write down کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ other choose کریں گے تو اس کے نیچے آپ نے اپنے university کا name manually mention کرنا ہوگا اسی pattern کو follow کرتے ہوگا آپ نے اپنی bachelor's intermediate اور matriculation کی details کو enter کرنا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی pattern کو use کرتے ہیں میں نے اپنی تمام education details یہاں پہ mention کر دی ہیں education details enter کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ next پہ click کرنا ہوگا then viewers یہاں پہ آپ نے اپنی experience details کو mention کرنا ہے یہاں پہ آپ نے organization کا name لکھ لینا ہے اسی کے ساتھ آپ نے اپنا designation mention کرنا ہوگا education کے بعد آپ نے اپنی start date یہاں پہ لکھنی ہوگی اس کے بعد آپ نے جس date تک یہ job کی اس کو یہاں پہ mention کیجئے گا اگر آپ currently بھی یہ job کر رہے ہیں تو آپ جس date کو in job میں apply کر رہے ہیں آپ نے اس date کو یہاں پہ write down کر لینا ہے جب آپ date mention کریں گے تو یہاں پہ آپ کا period خود ہی calculate کر دی جائے گا salary and benefits اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ options ہیں یہاں پہ ان کو لکھ لی جائے گا organization کے address آپ نے یہاں پہ write down کر لینا ہے then viewers experience details enter کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ next پہ click کرنا ہوگا augurs in job میں apply کرنے کا final step ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنی picture کو upload کر لینا ہے picture upload کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے choose file پہ click کرنا ہوگا اور جس location پہ آپ کی picture ہوگی اس کو آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کی picture کا size 50 kb سے کم ہو then آپ نے test center کو یہاں سے select کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو information provide کی اس کے والے سے آپ سے declaration لی جاری ہے آپ نے یہاں پہ i agree page check لگا دینا ہے اب آپ نے یہاں پہ submit پہ click کرنا ہوگا تو یہ بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو message receive ہو چکا ہے thank you for submitting your application اب اگر جو email address آپ نے provide کیا اس email address پہ آپ کو ایک system generated email آئے گی جس میں آپ کا application form اور fee چلان بھی ہوگا اب جو application form آپ کو state bank of Pakistan کی جانب سے provide کیا جائے گا اس application form کا آپ نے print out لینا ہے اور اس application form کو آپ نے through mail joint director resource management HRD state bank of Pakistan 10th floor SPP main building آئی آئی چندری گرڈ روڈ کراچی کو بھیجوا دینا ہے ان jobs میں apply کرنے کی last date 21 سوری 2022 آپ نے make sure کرنا ہے کہ ان jobs میں آپ اس date سے پہلے پہلے apply کر لیں تو ویورز اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے state bank کو پاکستان کی جانب سے announce کی جانے والی digital editor og5 کی job کو discuss کی ہے میں نے اس ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کا like کو share کر دیجئے گا اگر آپ اس طرح important job update timely حاصل کرنا چاہتے ہیں تو zoobie solutions کو subscribe اور bell icon کو ضرور press کیجئے گا انشاءاللہ ویورز ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ